بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد کاشف آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاک دبائی شیف آج آپ کے سارے ایسی پیش کریں گے دیسی مرگی کی اسٹیم چکن اسٹیم کس طریقے سے بنانا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے لے لیا چھے مرگیاں چھے مرگی دیسی ہیں بلکل چھے سو گرام کی مرگی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کی صفائی کر لینے ہیں اوپر سے جو بھی فالتو وغیرہ چربی وغیرہ وہ اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چربی اس کی بلکل ہی نکال لینے ہیں اب یہاں ہم نے لگانا ہے کٹ سب سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے اس کے جوڑ ٹھیک ہے اس کے جوڑ ہوتے وہ ہم نے کھولنے ہیں اور سینے کے اوپر تین ٹک لگانے ہیں ہڈی تک اس کی جوانا کٹنگ کر لینے ہیں دیسی مرکی کا دویسہ ہی گوشت کام ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کٹ لگا لیں گے اس کے جو جتنی بھی جوڑ ہیں وہ ہم نے کھول لینے ہیں لیک پیس پہ بھی اس طریقے سے کٹ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ مسالہ اندہ تک اس طریقے سے چلا جائے گا اور بہترین نمکین ٹیسٹی مزدار سی چکن دیسی آپ اسٹیم بنائیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بازو بھی ہیں اس کے جوڑ جو ہیں وہ بھی کھول لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہر طرف ہم نے کٹ لگا دینے ہیں تاکہ کہ کہیں بھی اس کا بلڈ وغیرہ اچھا اس کے بلڈ جو جتنی بھی ہے وہ نکالنے کے لئے ایک طریقہ اور ہے وہ بھی ماں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سب مرگیوں کو اس طریقے سے ہم نے کٹ لگا لینا ہے الحمدللہ بالکل فینل ہی کٹ لگا لیے یہ دیکھیں بہترین قسم کے ہم نے کٹ لگا تاکہ اس کے اندر جتنی بھی بلڈ وغیرہ سب نکل لیا اب یہاں ہم لے لیں گے برطن اس برطن میں چھ مرگی ہیں وہ ہم نے ایڈ کر دینی ہے اس لئے کہ ہم نے مرگی ایڈ کر دینی ہے یہ سب سے پہلے اس کا لگانے کا طریقہ ہوتا ہے ہم اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے ادرغسن بھی ایڈ کریں گے وہ اس لئے ایڈ کریں گے جو اس کی سمیل ہوتی ہے مرگی کی وہ ادرغسن کو ختم کر دے گا نمک جو ہوتا ہے نمک اس کے اندر تک چلا جائے گا بعد میں جب ہم اس کو فرائی کریں گے بہت ٹیسٹی اور مزہ آئے گا اور لیمن اس وجہ سے ڈالیں گے جو اس کا بلڈ وغیرہ وہ بلکل سب ساف کر دے گا یہ دیکھیں یہاں ہم نے نمک ایڈ کر دینے ہیں دھائی سے تین چمچ ٹیبل سپون اور ادرغسن کا پانی یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب لیمن اگر وینیگر اچھا وینیگر وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر وینیگر نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں لیمن کا جوس لیمن کا جوس جو ہے چوڑ کے وہ ایڈ کر دیا ہے یہ اس طریقے سے کم سے کم ایک پوک قریب ہمارے پر لیمن تھے اس کا راست نکال کے ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو کم سے کم اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک گھنٹے تک پڑی رہنے تھا اس طریقے سے یہ دیکھیں پانی میں ڈوبی ہونی جائیے اس طریقے سے الحمدللہ دوسرے طرح ہم مثالہ تیار کریں گے پچاس گرام حریمرچ سو گرام لسن اور پچاس کرام ادرک اس کو اچھے طریقے سے ہم نے گرینڈ کر لینا ہے اس کا پیسٹ تیار کرنا ہے ہلکا ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی پانی کے بغیر گرینڈ نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب الحمدللہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کی کنیے دلائی یہ بیسن میں ڈال دیا ہے ایک ایک مرگی کو اٹھا کے صفحی کرنا اب اس میں نہ بلڈ ہوگا نہ مرگی کی اسمائل آئے گی بلکل صاف بلکل صاف ہو چکی یہ دیکھیں بلکل الحمدللہ فینل یہ دیکھیں کلر بیسن نے چینج کر دیا ہے اچھے طریقے دلائی ہونے کے بعد اچھے طریقے اس کا پانی نکل گیا ہے اور دوسری طرح ہم نے مثالہ تیال کرنا ہے یہاں کچھ لیمن ایڈ کریں گے سو گرام جیوزوں کا اب جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا ادلہ حسن کا وہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اب اس میں دائی ایڈ کریں گے آدھا کے جی یہ دیکھیں دائی ایڈ کر دینی ہے دائی ایڈ کرنے کے بعد اب اس مثالے کو ہم نے کہا لینا ہے اچھے طریقے سے مکس مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے کچھ ریڈ مثالے دینی ہے دو چمچ ایڈ کریں گے لال مریچ پورڈر یہ دیکھیں ایک چمچ حلدی پورڈر آدھا چمچ چاٹھ مثالہ نمک خصدرہ کیونکہ ہم نے پہلے بھی نمک ایڈ کیا ہوا ہے ہلکا سا جیرہ پورڈر آدھا چمچ اور ایک چمچ گرم مثالہ کوٹا دھنیا کوٹا ہوا دھنیا وہ ڈیڑ چمچ ایڈ کریں گے یہ کرنے کے بعد اب اس کو اچھے طریقے سے مسالہ کو کھا لینا ہے مکس اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بلکل مسالہ مکس ہو چکا ہے اب یہ ہاں ہم نے کڑھے لے لیے کڑھے میں ہم نے دو لیٹر کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے اب مرگی کو ہم نے بلکل ہلکا سا فرائی کرنا ہے ایک منٹ کے لیے کیونکہ زیادہ فرائی نہیں کرنا صرف ایک منٹ کے لیے اس طریقے سے مرگیوں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اس سے جتنے بھی بلڈ وغیرہ ہوگا نکل جائے گا اور ہڈی بعد میں جب اسٹیم کریں گے جب اس کو ہم کھائیں گے بہترین قسم کا بناوگا زبردست قسم کا ٹھیک ہے اس طریقے سے اسٹیم کر لینا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے دیکھیں الحمدللہ ہم نے دو منٹ دی ہیں اس طریقے سے مرگیوں کو کلر آنا چاہیے یہ دیکھیں بلکل دوسری بھی جو چھے مرگیوں چھے کے چھے ایس طریقے سے ہم نے فرائی کر لینی ہے کچھی کو اسٹیم کبھی بھی نہیں بنانا کچھی کا اسٹیم بنائے گا اس کی اسمیل آیا گی مزہ نہیں آئے گا کھانے میں اس طریقے سے بہت ہی زبردست قسم کی آپ کی اسٹیم تیار ہوگی بہت ہی عالی قسم کی اگر اسٹیم بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بنائیں ٹھیک ہے پہلے نمکین تو ہو جائے گی کیونکہ ہم نے نمکین میں ڈبوک رکھا تھا اب مثالے میں ایک مرگی کے ایڈ کر دیئے اب اس کے جتنی بھی کٹ لگے ہوئے کٹ بلکل شو ہو جائیں گے جب آپ فرائی کریں گے یہ دیکھیں اب مثالہ ہڈی تک چلا جائے گا اس طریقے مرگی کو اٹھا کے ایک کٹ کے اوپر آپ نے مثالہ لگانا ہے دوسری مرگی کو بھی اس طریقے سے کر لیں گے چھے کے چھے مرگی کو اس طریقے سے ہم نے مثالہ لگانا ہے مثالہ لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے مرگیوں کو رکھ دینا تاکہ مثالہ مزید اس کے اندر تک جلے جائے گا آپ کا ٹیم تو لگے گا لیکن آپ کی ریسی پی بہت ہی عالی قسم کی بنے گی عالی قسم کی ریسی پی بنے گی بہت ہی زبرز قسم کی اسٹیم بنے گی جو کھائے گا بار بار آپ سے اسٹیم بنوائے گا یہ دیکھیں بلکل فینل ہو چکی ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ایک اسٹیم پتیلے لے جس میں ہم نے پانی ایڈ کی اس میں ہم نے نمبر ایڈ کر دینا ہے یہ جالی جالی کے اوپر ہم نے الیمینیو فیل لگا دینی ہے آپ نے بھی اس طریقے سے فائل لگانی ہے اب مرگی ہے اس کو سیٹنگ کر کے یہاں رکھ دینی ہے اس طریقے سے بلکل اس طریقے سے آپ نے مرگی اس طریقے سے رکھ دینی ہے یہ دیکھیں مثالہ لگانے کے بعد بھی ہم نے آدھا گھنٹہ رکھ دیا تاکہ مثالہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے بہترین قسم کہ آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں بلکل آسانی اب جو مثالہ بچا ہے ہلکہ سا اوپر مزید ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ ہماری اسٹیم چکن اسٹیم دیسی مرگی والی چٹ پٹی اسٹیم تیار ہو جائے اب اس کا ڈھکنا لگا دینا ہے چالیس منٹ کے لیے ہلکی آگ کے اوپر چھوڑ دیں گے پہلے ہم نے آگ تیز کرنی ہے پانچ منٹ تاکہ جو پانی ہے اچھے طریقے سے گرم ہو جائے بیل آنے شروع ہو جائے اس کے بعد پنتالیس منٹ کے لیے ہلکی آگ پر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں آگ بلکل سلو کر دیے الحمدلہ بلکل پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں دیسی مرگی کی چکن اسٹیم بلکل فینل ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ڈی شاوٹ بھی کریں گے آپ کو دکھائیں گے سبحان اللہ یہ دیکھیں بلکل بہترین ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سبحان اللہ دیسی مرگی کی آپ اسٹیم بنانا جاتے ہیں اس طریقے سے بنائیں کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ